نمسکار ساتھیوں بلکل لیسولک تیاری پسو پریچر کی ہم یوٹیوب کے مادن سے کر رہے ہیں اور پارٹ بی بھاگ بیک کے روپ میں جو سلیبس میں ہیں پسو پالن اس کے آج یہ کلاس نمبر چودہ رہے گی ہمارے جس کے اندر کل لاشٹ کلاس میں ہم نے تیرہ نمبر میں پڑھے تھے پسو کے روگ آج ہم دیکھیں گے پسو کی جو عصدیاں ہیں پسو روگوں کے علاج کے لیے جو عصدیاں ہیں اور ان عصدیوں کو دینے کی ویدیاں یعنی دوائیوں کے بارے میں دوستوں بہترین کلاس رہے گی اور ٹارگیٹ ہمارا ہے کہ پیتالیس میں سے پیتالیس کیو سن آپ صحیح کرو اس کے لیے دوستوں تھیوری کے ساتھ ہم نے ایک بہترین سریعت شروع کی ہے جس کے اندر پندرہ سو کیو سن آپ کو کروائے جا رہے ہیں پرتبین سو کیو سن ملیں گے تو وہ بھی آپ پلی لیسٹ میں جا کر ویڈیو جرور دیکھیں پندرہ سو کیو سن مطلب آپ کی تھیوری پلس کیو سن دونوں اس کے اندر ہو جائیں گے لیکن ساتھ کے اندر یہ تھیوری کی کلاسے اٹینڈ کر لیں جسے کیو سن ہے ان کو اگر آپ اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کو ہر ایک کیو سن کا اتر ملتا رہے دوستوں تو ایک بار جو بھی ساتھی ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب کریں اب تک جو کلاسے ہوئی ہے تیرا وہ پلی لیسٹ کے اندر اپلبد ہے وہاں سے آپ ایک ایک کلاس کو اپلبد جو کلاس ہے ان کو اٹینڈ کر سکتے ہیں دوسری بات کمپلیٹ نوٹس اگر آپ یہ پرابط کرنا چاہتے ہیں تو کچامن آن لائن کلاسے جیپ کے مادم سے آپ ان کو پرابط کر سکتے ہیں دوستوں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو انسٹاگرام دیا ہوا ہے شروع کرتے ہیں آج کس بہترین کلاس کو آپ کا ساتھ چاہیے آپ کا ساتھ ہے تو ویڈیو کو لائک اور سیر کرتے رہیے پسو روگ اور اوسدیاں دیکھیں پسو روگ کے اپچار کوئی بھی روگ ہو جاتا ہے اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ڈوکٹر کے پاس جاتا ہے ڈوکٹرہ میں انجیکشن دیتے ہیں یا پھر کچھ ٹیبلیٹس دیتا ہے تو اگر پسو بھی بیمار ہوتا ہے تو ان کے لیے بھی کچھ ایسی اوسدیاں ہیں جنس کے دوارہ ان کا اپچار کیا جاتا ہے دوستوں جو نورملی ہماری گھروں میں بھی اپلبد رہتی ہے نورملی جن کو ہم آرام سے پسو کو دے سکتے ہیں اور پسو کو ان کو کیسے دیتے ہیں تو وہ چیز بھی یہاں پر ادین کریں گے پسو روگ اوسدیاں جن کے اندر سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ پرتی جیوی جیوانو رو دکیے کون کون سی ہوتی ہے پھر ان کا پریوگ پڑیں گے کہ ان کے لیے کون سی کام میں لیتے ہیں تو آپ اتنا پڑھ لو دھیان سے پہلے پرتی جیوی پرتی جیوی کی دیکھیں پرتی جیوی کی جو ہوتی ہے یہ جیوانو سے پرابت ہوتی ہے یعنی جیوانو کے دوارا جو یہ اوسدیاں اس کو بنایا جاتا ہے اہم انے جیوانو کی وردی کو روکنے اور نشٹ کرنے کا یہ کاریے کرتی ہے جیوانو سے ہی بنتی ہے اور جیوانو کو ہی مارتی ہے اسے کہتے ہیں پرتی جیوی کی سمجھ گئے ان میں ایمپیسیلین اسٹریپٹومایسین کلومیسیٹین پینیسیلین یہ سبھی جو اوسدیاں ہیں یہ جیوانو سے بنتی ہے اور جیوانو کو روکنے کا کام کرتی ہے دوستوں اسے ہی پرتی جیوی کی کہتے ہیں دوسرے جو اوسدیاں اس میں آتی ہے جیوانو رودک انٹی سیپٹک جیوانو رودک ایمٹی سیپٹک ایسے اوسدیاں جو جیوانو کو نشٹ نہیں کرتی لیکن ان کی وردی کو روک دیتی ہے جیسے ہی ہمارے سریر میں دس جیوانو ہے تو اگر انٹی سیپٹک ہم لیں گے تو یہ دس جیوانوں کو نشن نہیں کرے گی دس جیوانوں سے آگی گیارہ نہیں ہونے دیکھی دوستوں اس کے اندر بوریک ایسیڈ آتی ہے ڈیٹول ہے لالدوا ہے اور آئیوڈین ہے یہ جیوانوں رودک ہوتی ہے جیوانوں رودک یا انٹی سیپٹک تو پرتی جیویکی اور جیوانوں رودک دو تو ہو گئی اوصدیاں اب یہ اوصدیوں میں آتی کون کون سی ہے جو ہے ان کا پریوگ ہم آگیاں لگ سے پڑیں گے تین نمبر پہ جو ہمارے آتی ہے وہ آتی ہے جیوانوں ناسک جیسے روگانوں ناسک بھی ہم کہتے ہیں دوستوں دیکھیں روگانوں کو ان کے بیجانوں سعیت نشٹ کرتی ہے جو روگ ہوتے ہیں جو روگانوں ہوتے ہیں جن کے دور روگ ہوتا ہے ان کو ان کے بیج سعیت نشٹ کر دیتی ہے لائسول ہے فینائل ہے کاربولک ایسیڈ ہے اور چونہ ہے دوستوں اگلا ہے ویرچک یا ریچک پریگیٹیو پریگیٹیو وہ عصدیاں جن کو کھلانے پر دست آنے لگتی ہے اگر ان عصدیوں کو آپ کھلاوگے تو دست لگنا شروع ہو جائے گی پسو کو اب ان میں بھی الگ الگ پرکار کیے ایک تو تورند دست شروع کر دیتی ہے ایک تھوڑے سمیے بعد ایک بہت ادھگ سمیے بعد شروع کرتی ہے تو حلکے روچک مردو ریچک اور تیور ریچک دیکھیں حلکے پریگیٹیو ہے ان کے اندر اسبگول کی بوسی گندک ہر اچارہ اور سیرہ ہوتا ہے مردو ریچک میں میگنیسیم سلپیٹ ارنڈی کا تیل سوڈیم سلپیٹ اور آلسی کا تیل آتا ہے تیور ریچک ہے اس میں بیریم کلورائیڈ آتا ہے کروٹن کا تیل آتا ہے انٹرہ وینس انجیکشن آتا ہے دوستوں تو ویرچک یا ریچک جو دست لگنے کے لیے کام میں لے جاتی ہے جیوانو ناسک اور ویرچک اگلی جو ہماری اصدی آئے گی وہ ہے اتیجک اسٹیمولینٹ اسٹیمولینٹ اتیجک ایسی اصدیاں جو اتیجنا کا انوبہو کراتی ہے طاقت لے کراتی ہے تورن ادھارن میں ایلکویل کپور کیپین ایک طرح کا نصہ ہوتا آئی ہے سمجھ گئے تو اتیجک سمجھ گئے ہوں گے آپ اگلا ہے استمبق استرگینٹ استمبق یعنی ایشٹریگینٹ یہ چوٹ لگنے کے عوستہ میں رکت کو بہنے سے روکنے میں سائتہ کرتی ہے جیسے پھٹکری ہے ٹینچر ہے آئیوڈین ہے اپھیم ہے اور کتہ ہے دوستوں استمبق استمبق یاد رکھنا ایشٹریگینٹ کہ استمبق اوستیاں کس کام میں آتی ہے سیدھا کیوں سنا گیا تو رکت کو روکنے سمجھ گئے اگلی ہے جوور رو دی یہ بخار میں تاپمان کم کرنے کے لئے دی جاتی ہے جیسے کی ہم بھی لیتے ہیں پیراسیٹامول پیراسیٹامول اے سپرین سلیسیلک سلیسیلک عمل ہوتا ہے اور کنین یہ ہوتی ہے جو بخار کے اندر جو تاپمان بڑھتا ہے اس کو کم کرنے کی کام میں آتی ہے یعنی جور رو دی بخار کو کم کرنے والی دوائیاں تو یہاں سے ابھی تک میں نے بولا نہیں جو ساتھی پہرے ساتھی نوٹس بنا رہے ہیں وہ تو پرتے کلاس جو نئے جڑے ہیں یا پرانے ہیں اسکرین سوٹ لے کر نوٹس بنا لیں پرتے کلاس ہے جو پلیلیسٹ کے اندر اپلبد ہے پلیلیسٹ پلیلیسٹ کے اندر جو پسو پریچر پسو پالن کے نام سے پلیلیسٹ بنی ہوئی ہے باقی جو کمپلیٹ نوٹس ہے چاہے اس کے اندر جی کے ہو چاہے اس کے اندر سائنس ہو چاہے اس کے اندر ایسٹ یعنی ساماجی قدیلن ہو چاہے اس کے اندر پسو پالن ہو ان سبھی کے جو نوٹس ہے وہ کچامان آن لائن کلاسیج اپ پر اپلبد ہے جس کا لنک ڈسکرپسن میں دیا ہوا ہے اپ کو اوپن کرنا اپ کے شٹور میں جانا وہاں پر آپ کو سب کچھ میٹر مل جائے گا آگے چلیے آٹھ نمبر پہ آ رہی ہے کپ روڈی کپ روڈی دوستوں دیکھیں کپ روڈی یہ پھپوس نال کے اسطراغ کو کم کرتی ہے کپ روڈی یعنی کہ اگر پسو کے کپ جھکام کے وجہ سے کپ جمتا ہے وہ جم جاتا ہے تو یہ لی جاتی ہے جن میں اپھیم اور بیلا ڈونا ہے کونسی ہے اپھیم اور بیلا ڈونا نو نمبر پہ ہے ویسہاری انٹیڈوٹس ویسہاری ویس کو ہٹانے والی جو ویس کے پرباو کو کم کرتی ہے ان میں ہے ایٹروپین سلپیٹ کونسی ہے ایٹروپین سلپیٹ جو ویس کے پرباو کو کم کرنے کے روپ میں کام میں لی جاتی ہے دوستوں نیکسٹ دس نمبر پہ جو اصدی آرہی ہے ہماری وہ آرہی ہے نسچے تک نسچے تک یعنی بےہوس بیناہوس کا نسچے تک بیناہوس تو دیکھیں یہ سریر یا اس کے کسی بھاگ کو بےہوس کرنے کے کام آتی ہے انہیں سویدن ہاری بھی کہتے ہیں ان کے اندر کلورو پھوم ہے نائٹرس اوکسائیڈ ہے اور ایتر ہے یہ نسچے تک کے روپ میں کام میں لی جاتی ہے دوستوں اگلی جو اصدیاں آتی ہے انہوں میں آتی ہے کرمی نہ سکتے ہیں ایسی اصدیاں جو آنترک پرجیویوں کو نشٹ کر دیتے ہیں پرجیویوں کو نشٹ کرنے والی اصدیاں کرمی نہ سکتے ہیں دوستوں جن میں مکیرہ اوپ سے نیلات ہوتا اور پھینوویس ہے نیلات ہوتا اور پھینوویس کام میں لی جاتی ہے نیلات ہوتا اور پھینوویس دوستوں سمجھ گئے تو یہ تو ایک کرمی نہ سکتے ہیں اگلی اصدی ہے اس کا نام ہے کرمی ہاری اب دیکھئے کرمی ہاری کیا کام کرتی ہے ایسی اصدیاں جو سریر میں اپستیت آنترک پرجیوی سوئے مکتی دلاتی ہے وہ ہے کرمی ہاری جیسے نیلات ہوتا پھیرس سلپیٹ نکوٹین سلپیٹ دیکھ لیا اگلی آئے مردن تیل سریر کی مالس کرنے میں پریوگ لی جاتے ہیں جس میں سرسو کا تیل اور تارپین کا تیل کام میں آتا ہے دوستوں مردن تیل سریر کو مالس کرنے میں کام میں لی جانے والے تیل تو یہ پرمک اصدیاں ہوتی ہے جو کس کام کے لیے کونسی اصدی ہے وہ بتا دیا اب ہم چلتے ہیں پرمک جو اصدیاں جو ہم کام میں لیتے ہیں انہوں میں پہلی اصدی ہے لال دوا اب لال دوا کس کام کے لیے آتی ہے اور کیسے اس کو کام میں لینا چاہیے ایک ایک چیز امپورٹنٹ رہے گی پوٹیسیم پرمیگنیٹ یا جوانو رو دی یا روگانو ناسک اس کو کہا جاتا ہے لال دوا ویگین ایک نام پوٹیسیم پرمیگنیٹ ہوتا ہے اس کا سمجھ گئے یا روگانو رو دی روگانو ناسک اس کو کہتے ہیں اب دیکھیں اس کا ایک پرتیسط برتنوں ہاتھوں یا گاؤں کو دونے کے کام آتا ہے سامپ کے کاٹے گئے اسطان پر دو پرتیسط باغ اس کا آتا ہے جہاں پر بھی کٹ لگاوا ہو لال دوا کا ایک پرتیسط باغ کام میں لیا جانتا ہے دوستوں فنائل جیسے جوانو ناسک کہتے ہیں پانی میں گولنے پر سپید رنگ کا ہو جاتا ہے فنائل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو اگر پانی میں آپ گولو گے تو یہ سپید رنگ کا ہو جائے گا پسو سالہ کی سپا یہ تو ایک پرتیسط گول کا پریوک کیا جاتا ہے پریجیوی کو نشٹ کرنے کے لیے یہ سائق ہوتا ہے اگر پسو سالہ میں پرجیوی پھیلیں تو وہاں پر ننیانمہ پرتیسط پانی کے اندر ایک پرتیسط فنائل ملانا ہے اور وہاں پر چھڑک دینا ہے کھرپکہ اور محپکہ روگ میں ایک پرتیسط گول پسو کے کھروں کو دھونے کے کام میں لیا جاتا ہے یہی اگر کھرپکہ محپکہ روگ ہوا ہے تو وہاں پر اس کو لگایا جا سکتا ہے دوستوں لال دوا اور پھنائل اگلا ہے ہمارا میگنیسیم سلپیٹ جسے ویریچک کے روپ میں ہم کام لیتے ہیں دیکھیں گائی و ایوام بینس میں دو سو پچاس سے چار سو گرام وہ چھوٹے پسو جیسے بھیڈ بکری ہے ان میں پچاس سے سو گرام پیٹ ساپ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے میگنیسیم سلپیٹ پیٹ کو ساپ کرنا ہو تو گائی بینس یا چھوٹے پسو کو یہ دیا جانتا ہے کتنے گرام دیا جاتا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے تو یاد رکھنا ہے کاربولک عمل جس کو فینول کہتے ہیں پرٹیسط گول سے پسو سالہ کی سپائی کی جاتی ہے پنچینمہ پرٹیسط پانی پانچ پرٹیسط یہ ہے اس گول کو پسو سالہ میں چھڑکا جور کم کرنے کے لیے پچاس سے ایک سو پچیس گرام ماترہ پسو کو دی جاتی بڑے پسو کو پچاس گرام کی آسوا چھوٹے پسو کو ایک سو پچیس گرام سو گرام بڑے پسو ایک پرتیسط گول کو گاؤ یا دو پرتیسط گول باہے پرجوی کے لیے تدہ ساپ یا کتہ کاٹنے کے استان پر بھی لگا سکتے ہیں نینیان پرتیسط پانی ایک پرتیسط اس کا گول اس کو ملا کر جو گول بنتا ہے سمجھ گئے یا پھر دو پرتیسط آپ کام میں لے سکتے ہو اس کو باہے پرجوی ساپ کتہ جہاں پر کھاٹتا ہوں وہاں پر آپ لگا سکتے ہو اگلا ہے لائسول جو جیوانو ناسک ہوتا ہے ایک سے دو پرتیسط گول کا پریوک پسو چکسہ میں کام آنے والے اپکرنوں کو سدھ کرنے کیا جاتا ہے آپ ہسپیٹل میں جاتے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا جو اپکرن کام میں لے لیتے ہیں ان کو واپس ساپ کیا جاتا ہے جو ایسے ہے دوستوں جو جیوانو ناسک ہوتا ہے اس پر لگے سب جیوانو کو نشٹ کر دیتا ہے اگلی اوسدی کی طرف چلتے ہیں اس میں اور بھی لکھا ہوا لائسول میں یہ بھی دیکھ لیجی ایک سے دو پرتیسط گول کا پریوک گرباسے کی سپائی کے لیے وہاں گاؤ دونے میں ایک پرتیسط پریوک کرتے ہیں یعنی کہ آپ لگ بگ یہ ایک پوئنٹ پانچ پرتیسط گول جس میں انٹھیانو دسمل پانچ پرتیسط پانی ایک دسمل پانچ پرتیسط لائسول ہوگا جب گرباسے کی سپائی کی جاتی کام ملیا جاتا ہے اگر کسی گاؤ کو دھونا ہوتا ہے تو ایک پرتیسط کا جو گول ہوتا ہے اس لائسول کا پریوک کیا جانتا ہے دوست اگلی اوسط دی آتی ہے ارنڈی کا تیل کیا ہے ارنڈی کا تیل جسے مردو ریچک کے نام سے ہم جانتے ہیں اسے ارنڈی کے بیچ سے پرابت کیا جاتا ہے پیٹ ساپ کرنے کے لئے بڑے پسو کو چھوٹے پسو میں پچاس سے ایک سو پچاس ملی لیٹر دیا جاتا ہے پیٹ ساپ کرنے کے لئے پسو کی آنکھ میں کچھ گھر جائے تو گاہ ہونے پر کچھ بندیں پروٹیکٹیو کے روپ میں بھی پریयوک کرتے ہیں ارنڈی کے تیل کی تو دو کام میں آیا ابھی تک ایک پیٹ ساپ کرنے میں ایک اگر آنکھ میں گھاہ ہو جائے تو آنکھ میں ڈال لیں چھوٹے بچوں کو کھینس نہ ملنے کی استطی میں پیٹ ساپ کرنے کے لئے دس میلی لیٹر دن میں دو سے تین بار دیا جاتا ہے اگر چھوٹا پسو دو دن کا ہے اس کو اپنے ماتا سے کھینس نہیں مل رہا پہلا دور کرنے ایوہم سردی سے بچا ویتو دیا جاتا ہے پرسوٹی پیڑا کو بھی کم کرنے میں الکول کا پریوک کیا جا سکتا ہے دوست یہاں پر بات پسو کی ہو رہی ہے سمجھ گئے تو ارنڈی کا تیل اور الکول آگے سمجھ میں آگے چلیے آگے آرہا ہے کپور کپور پودے کی لکھڑی سے آسون ویدی کے دوارہ پرابط کیا جاتا ہے کپور کو سردی جکہ خانسی میں گائے کو دس سے پندرے گرام چھوٹے پسوں کو ایک پوئنٹ پانچ سے تین گرام یعنی دو گرام کے آس پاس دیا جاتا ہے کپور میں آپ کے پاس تو تلچی کے پتوں کو ملائی ہے اس میں اور پھر کی جہاں پر گاب ہے وہاں پر لگائی اگر کیڑے اس میں ہیں تو وہ کیڑے مر جائیں گے دوست اگلی چیر جس کے بارے میں ہم نے بہت جگہ پڑا نیلات ہوتا جیسے ومنکاری یا جیوانو رودک کہتے اب دیکھیں نیلات ہوتا آتا کس کام میں ایک پرتیسط گول آنتریک پریجیوی کو مارنے کے کام میں لیا جاتا ہے 99% پانی ایک پرتیسط نیلات ہوتا آنتریک پرتیسط جیوی کو مار دیتا پرتیسط گول کو کھرپک کا محبک روک کے پربند ایتو پریجیوی کرتے ہیں دوسری چارہ گاہ میں گول کا چھڑکاؤ بھی کر سکتے ہیں جیسے جیوانو کو نشٹ کر دیتا ہے 50 سے 70 ایمل بکری وی بیڑے تو 250 سے 300 ایمل گائے وی بیانس میں کرمیوں کو مارنے کے لئے نیلا تھوتا کا پریجیو کیا جاتا ہے دوست یہ ہے آپ کا نیلا تھوتا کپور نیلا تھوتا ہو گیا آگے چلئے آگے تارپین کا تیل تارپین کا تیل مالیس کرنے کی کام آتا ہے یہ چیڑ کے ورق سے پرابط کیا جاتا سیدھا آسکتا تارپین کا تیل چیڑ آفرائین ایسیڈیٹی ہو جاتی آفرے میں تیس سے ساٹ میلی لیٹر اس کو پلایا جاتا ہے فینو یا فینو تھائیجین جو کرمی نہ سک آنتر کرمی کو نشٹ کرنے کے لئے آنٹ میں اگر کوئی کرمی پھلایا تو اس کو نشٹ کرنے کے لئے فینو ویس کا پریو کرتے ہیں بینس کو تیس سے پیتالیس گرام بیڑ ویس پیل 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 دوست یہ تھی اوسدیاں جو آپ کے سامنے میں رکھ دی ہے سائی دی ایسی کلاس کسی بھی چینل پر آپ کو ملے گی اب دیکھئے اوسدیاں ہیں آپ کے پاس تو ہے لگن آپ پسو کو پلاوگے کیسے تو چلیے اوسدیاں دینے کی جو ویدیاں ہیں ان کا بھی ادین ہم ساتھ میں کر لیتے ہیں چار پانچ سات آٹھ ویدیاں ہیں لیکن آسانی سے اگر آپ دیکھوگے تو اچھی طرح سمجھ میں بھی آ جائے سب سے پہلے جو بھی اوسدی ہوتی ہے جو بھی چیز پلانے لمبا سا اس پرکار سے بناوا ہوتا ہے اس پرکار سے اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے جو بھی اوسدی پلانی ہے جیسے ارنڈی کا تیل دے رہے آپ تو اس میں ڈال دیں گے پھر یہ آگے سے اس پرکار سے ہوتا ہے جیب کے نیچے جیب کے نیچے جو رہنا چاہیے اور اس میں جو ہوتا ہے وہ موہ میں ڈال دیتا جسے جیب ہلے گی سانس لے گا تو پسو کے اندر دوائی چلی جائے گی دوست نال دوارہ اس دیتے سمیں پسو کی جیب چلتی رہنی چاہیے انیتہ اس پیٹ کی پھینپڑوں میں چلی جاتی کسی انے جو پسو کا چارہ ہے اس کے ساتھ گول کر بھی ان کو دے سکتے ہیں تو یہ جو پرکار ہم نے پڑے ہیں یہ موہے کے دوارہ ہے اب اس کے علاوہ کون کون سے ودی ہیں جن کے دوارہ ہم اس دی پسو کو دے سکتے ہیں تو سب سے پہلے آتا ناک کے دوارہ تو آپ بول دو کہ سر ناک کے دوارہ کون سے سرین میں پرویس کر جائے انتہ پیس بڑے پسو میں گردن پر چھوٹے پسو میں جاند پر ماس پیس پر گہرائے سے لگایا جاتا ہے گردہ مارک اسے اینیما کہا جاتا ہے کب جا آدھی روگوں میں اس کا اپیو کیا جاتا ہے جو سیدھا گدہ مارک ہوتا ہے وہاں پر جو ہے جو اس پری پری جاند آنکھوں کے دوارہ بھی اس پری جاتی اگر آنکھوں میں کوئی کمجوری آنکھوں میں کوئی دکت ہے تو سیدھی جو دوائی ہوتی ہے آنکھ میں ڈالا جاتا ہے کان میں کوئی دکت ہوتی تو کان میں بھی دوائی شیدھی ڈالی جاتی ہے توجہ کے اوپر پسو ہے وہ تیج بھاگا جس کی وجہ سے اس پر لیپ کیا جاتا ہے جس جو ماں سپیسیاں وہ واپس کام کرنے لگ جائے تو توجہ کے اوپر بھی لیپ کیا جاتا ہے یہ جو پرموگ کے ودی ہیں جن کے دوارہ پسو کو دیتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹوپک تھا پسو روگوں کے لیے جو اوصدیاں کام ملی جاتی ہے وہ اوصدیاں اور دینے کی ودی دوست کیسی لگی آپ کو یہ کلاس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1500 کی اوصدیاں کا پہلا ویڈیو آ چکا ہے جس کو جا کر اٹینڈ کر لو مطروں پرتی دن ایک ویڈیو آئے گا سام کو آٹھ بجے سے نو بجے کی بیچ آپ کو ویڈیو اسی یوٹیوب چینل پر ملتا رہی ایک بھی ویڈیو مص مت کرو پرتی ویڈیو کو ٹینڈ کرو آپ کا سیلیکشن کوئی نہیں روک پائے گا دوست سبھی ساتھیوں کو بہت بہت دنے باد سبھی نوٹ سی پر اپ لب دے وہاں سے آپ پر لفت کر سکتے ہو اور جو بھی ساتھی یہاں پر ہے ہمارے ساتھ جوڑی ہیں انسٹاگرام پر جس کی لنک یہاں پر نیچے دی گئی ہے دوست جے ہند جے بار